ہیلو فرینڈ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کیسے پیس ڈی فائل کو ایسٹی ایمیل میں کانوٹ کریں گے اب اس سے آگے کرتے ہیں ہم نے اپنے بوڈی کے بیک گراؤنڈ کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا کوڈنگ ٹوائی پیس ڈی جو ہمارے پیس ڈی میں ہیں پھر ہمیں اپنا ہیڈر کریٹ کرنا ہے کسی بھی ویب سائٹ کا ہیڈر بہت اپنے پارٹ ہوتا ہے رہے ہیں اور یہاں اس اس پی ایس ڈی میں ایک لوگو ہے یہ لیفٹ پارٹ میں یہ اس بینر بھی ہے سرچ بوکس ہے سوچل آئیکن ہے اس کے لیے اپن کو جو ہیڈر پارٹ ہے کیونکہ ہماری ویب سیٹ کی لیند پہت بڑی ہوتی ہے تو اپن کے ہیڈر پارٹ کی لیند کو ناپنے کے لیے سیلیکٹ ٹو لیتے ہیں سیلیکٹ ٹو لکھ کرتے ہیں ہماری ویب سیٹ کی جو لیند تھے ایک ہیڈر چالیس پکشل ہے جو ہمیں جو ہیڈر کلاس لی ہے سیس ایس کے اندر اس کے اندر ویڈ دیفائن کرنے پڑے گی یہاں پہ ہم ایک ہیڈر چالیس پکشل لے لیتے ہیں جو ویڈت ہے وہ کٹرول ایس کرتے ہیں اس کے بعد جو ہیڈر پارٹ کے اندر ایک لوگو کلاس بناتے ہیں لوگو لوگو کی ہم نے کلاس بنائی مارزن جیرو پی ایکس پیڈنگ جیرو پی ایکس اور جو ویڈت ہے وہ لوگو کی ویڈ دیفائن کرنے پڑے گی کیونکہ ہمارے لوگو کتنی ویڈت میں ہیں وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا تو لوگو کی ویڈ دیفائن کرنے کے لیے ہم یہاں پہ سیلیک کرتے ہیں ہمارے لوگو کی ویڈت ہے دو سو بیس میں ہے تو دو سو بیس میں پوری جو ویڈت ہوگی وہ ڈائی سو پکشل ہوگا اور ہمارے لوگو کی ویڈت دو سو بیس ہیں تو ہم دو سو پچاس پکشل ہے پورا ہمارے لوگو کا پارٹ تو ہم یہاں پہ دو سو تیز پکشل ڈیفائن کر لیتے ہیں فلوٹ لیفٹ دیں کیونکہ ہمارے لیفٹ پارٹ میں ہیں اور ہمیں کلیر کرنا پڑے گا دیکھ کہ ہاں پہ کلیر کلاس لیتے ہیں کیونکہ جو بھی ایسٹ ایمل کے اندر جو بھی پارٹ ہوتا ہے اس کو کلیر کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پرولنگ کہاں آئیں گی اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے میں نے تھا یہ بعد ہم پرولنگ کرے گا ہمارے جو ڈیو ہے اس کی پوزشن کو ادھر ادھر ہو جاتی اس لیے ہم کلیر یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہوں جو ڈیو کی جو ویٹس ہے وہاں پہ کلیر ہو جائے اس سے اگلا جو ڈیو وہاں سے سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے اس ڈیو کو کلیر کیا انڈیکس ڈو ایسٹ ایمل کے اندر ہم نے ہیڈر پارٹ لیا تو ہیڈر پارٹ کے اندر جو ہمارا لوگو ہے اس کو ہاں پہ ہم لگانا پڑے گا تو میں نے آپ کو پہلے ٹیٹوریل نے بتایا تھا کہ ہم ایمیز کیسے کاٹتے ہیں تو ایمیز کو کاٹنے کے لیے جو میں نے بتایا تھا بیک گراؤنڈ کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا بیک گراؤنڈ کو میں نے ہٹایا ایک اور بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہٹایا میں نے مو ٹولز کو یوز کر کے یہاں ہمارا مو ٹولز ہے پھر میں نے لوگو کو جو لوگو کی لیئر ہے اس کو سیلیکٹ کیا جو میری لوگو کی لیئر ہے اس لوگو کی لیئر کو میں نے کلک کیا اور اس کنٹرول بٹن دبائے اور کلک کیا تو ہمارا جو لوگو کی لیئر ہے وہ سیلیکٹ ہو چکی ہے ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اس میں ہم کیسے سیلیکٹ کریں گے لوگو کی لیئر کو وہ دوسرا طریقہ بھی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگو پہ لوگو پہ کلک کریں گے کنٹرول بٹن یوز کریں گے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ریکٹینگل ٹول بوکس لیں گے اور اس لوگو کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے ہمارا لوگو سیلیکٹ ہو چکا ہے سیلیکٹ ہونے کے بعد کنٹرول سی یوز کریں گے کنٹرول سی کے بعد کنٹرول این یوز کریں گے کنٹرول این کے بعد اوکے کریں گے اور جو ہمارا لوگو اس کو کنٹرول بھی کریں گے ہمارا لوگو سیلیکٹ نہیں ہو ابھی کنٹرول سی کنٹرول این جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ہم لوگو کیسے سیلیکٹ کریں گے لوگو کے جو اس کے اندر لوگ ہوگا اس کو کنٹرول کریں گے اور جو لوگو کی لیئر اس کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارا لوگو سیلیکٹ ہو چکا ہے کنٹرول سی کو پریس کریں گے کنٹرول این پریس کریں گے اوکے کریں گے پھر کنٹرول بھی کریں گے جو ہمارا لوگو ہوگا جیسے کہ میں نے بتایا ہم لوگو سیلیکٹ کرنے کے لیئے یہاں پہ کنٹرول سی لیئر کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول دبائیں گے اور لیئر سیلیکٹ ہو جائے گے اس کے بعد کنٹرول سیپٹ سی یوز کریں گے کنٹرول این یوز کریں گے اور اوکے کریں گے کنٹرول بھی کریں گے تو ہمارا لوگو یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اور کنٹرول سیپٹ کنٹرول س سے ہم اس کو سیو کر لیں گے سیو ہے جب پی اینجی ٹونٹی فور میں کے اندر سیو کریں گے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو تو اوکے کیا اور ہمیں جہاں پہ سیو کرنا اس فائل کو اپن سیو کر لیں گے پی ایڈی فائل کے اندر میں اس کے اندر لوگو کے اندر اس فائل سیو کر لوں گا یہ فائل لوگو کے اندر میں نے شیو پہلے سے کر رکھا اس کو تو میں اس سیو نہیں کروں گا میں نے آپ کو لوگو کاٹنا بتایا ابھی کنٹرول ٹیب یوز کیجئے پرانا جو ہمارے جو پی ایس ڈی فائل کی وجہٹیز آ جائے گی اس کے بعد یہ ہماری پی ایس ڈی فائل کمپلیٹ ہوگی کہ اب میرے کو جو لوگو ہے اس کو یہاں پہ ہیڈر کے اندر لگانا ہے تو جو میں نے ایک ڈیو لوگو کی کلاس لیتا ہوں یہاں پہ کہ میں نے یہاں پہ ڈیو لوگو کلاس بنا رکھی ہے اور یہاں پہ میں اپنا لوگو کی ایمیز کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ میری لوگو کی ایمیز کو لگایا میں نے یہاں پہ نام دے سکتا ہوں میں لوگو اور یہاں پہ لوگ ڈیسکریپشن دے سکتے ہیں آپ لوگو کا اپنی سائٹ کا نام دے سکتے ہیں یہاں پہ جو کہ میرا لوگو وہ آ چکا ہے یہاں پہ کنٹرول ٹیس کرتا ہوں میں اور میں دیکھتا ہوں میرا لوگو کہاں پہ آیا ہے میرا لوگو یہاں پہ آ چکا ہے اس کے بعد میں سٹائل.css میں جاتا ہوں جو میری ہیڈر جو انڈی فائن کر رکھا ہے یہاں پہ چالیس پکسل لے رکھا ہے پہ جو یہاں پہ دیکھیں آپ میرا جو لوگو ہے جو لوگو کی ایمیز ہے وہ پورے ویڈ پہ آئی ہوئی ہے یعنی کی جو میں نے یہاں پہ ہیڈر کے اندر جو مارجن دے رکھا ہے اس کو اوٹو کرنا پڑے گا اوٹو کریں گے تو جو مارجن لیتا ہے وہ میرا لوگو 1240 پکسل میں آ چکا ہے یہ میرا لوگو کی ویڈت ہوگی یہ جو یہ ڈیولوپر کنسولر ہوتا ہے یہ مجلل فائر فوکس میں فائر بک کے نام سے ہوتا ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اون لائن ایج براوزر میں ایڈٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک ڈیولوپر ٹولز ہے اس کو آپ ڈیریکٹیو براوزر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ پیڈنگ لینی پڑے گی آپ جتنا چاہے پیڈنگ دے سکتے ہیں میرے کو یہ پیڈنگ کے لیوچ کرتے ہیں یہ ٹوپ یہ لیفٹ یہ بوٹم یہ رائٹ سے ہوتے ہیں تو ٹوپ سے میرے کو پیڈنگ میں پیڈنگ دیتا ہوں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک الگ الگ 20 پکشل میں نے پیڈنگ دی ٹوپ سے اب میں ڈیریکٹ اس کو سیو کر سکتا ہوں یہاں سے کوپی کر کے اور اس ٹیلیوٹ ڈی ایس ایس کے اندر میں لوگوں کے اندر جو لوگوں نام کی سی ایس ایس بنا رکھے اس میں نے پیش کر دیا کانٹرل ایس کیا اس کے بعد میں اس کو ریفریش کرتا ہوں لوگوں پہ سائی ڈیفائن ہو چکا ہے اکورنگ ٹو پی ایس ڈی ہمارا لوگوں ہمارے پی آ چکا ہے اب میرے کو یہ سپیشل ٹرپ جو میں نے اس کے اندر لے رکھا ہے اس کو میرے کو ڈیفائن کرنا پڑے گا تو میں اس پیشل ٹرپ کے لیے میں نے پی ایس جی میں دیکھائیں اس کا کلر لینے کیلئے کلر پکر ڈیوز کرتے ہیں سب میں گراؤنگ کلر الگ ہے تو میں نے کلر پک کیا اس کا کلر ہے f ,fn ,f1 تو جو کہ میں نے اپنے CSS کلاس میں define کرنا پڑے گا اس کا background color اس کی size دیکھتا ہوں میں کتنی ہے جو ناپتا ہوں اس کی size 48 پکشل 348 پکشل 348 پکشل اس کو میں ایک banner کلاس لیتا ہوں banner banner کلاس لی banner کلاس کا مارجن 0 پکشل لیا padding 0 پکشل لی اس کے بعد جو background ہے background color define کرنا پڑے گا background color میں نے جو وہاں سے color picker سے اٹھایا تھا وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور اس کی position میں اس کو float left دیتا ہوں اور اس کی width ہے وہ define کرنی پڑے گی width 350 پکشل جہاں پہ لکھتا ہوں میں آپ 348 پکشل کیجئے according to same as a phd ctrl s index file جائیے ہمیں جو ہمارے header کے اندر ہمیں تین پارٹ بنائے تھے ایک logo کا ایک banner کا ایک search part کمپلیٹ ہو چکا ہے اب سرچ کا پارٹ لکھتے ہیں ہمیں یہاں پہ بینر کا سوری بینر کا پارٹ لکھا بینر کے اندر ہمیں کلاس define کی کلاس کے اندر بینر کلاس لیا بینر کلاس کے اندر ہماری بینر کلاس کے اندر بھی آپ دیکھیں یہاں پہ کہ ایک ایک image ہے یہاں پہ تین image لگی ہوئی ہے اوپر ایک text لکھا ہوا ہے special trip special trip text تو سرسے پہلے میرے کو ایک edge to define کرنا پڑے گا heading tag اس کے اندر ایک text لکھوں گا میں ابھی اب دیکھئے banner کلاس ہو گئی اس کے اندر میں نے ایک edge to tag لیا اس کے ٹیپ کو میں نے یہاں پہ special trip لکھئی اس کے اندر اب میں نے banner کے اندر ایک edge to لے رکھا ہے اس کی کلاس define کرنی پڑے گی تو میں نے اس کے حریر آکی بنائیں گا banner سے تو آپ کو حریر کی کلاس کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں banner لیا banner کے بعد edge to لیا edge to کے بعد اس کے بعد کو میں نے margin zero pixel padding zero pixel اس کے بعد جو color ہے color میں define کرتا ہوں ابھی آپ کو بتاتا ہوں according to ڈی پی ایس ڈی میں color لینے کے لیے میں آپ کو بتایا تھا text پہ جائیے text پہ جانے کے بعد text پہ click کیجئے ok کیجئے تو یہاں پہ font family آ جائے گی جو size ہے وہ text کا وہ آ جائے گا اور یہاں پہ جو color ہے وہ آ جائے گا color لینے کے لیے یہ ہمارا color ہے text کا اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد ہم css file کے اندر گئے اور میں نے اپنا color code پہ paste کر دیا اس کے بعد آپ font size بھی define کر سکتے ہیں font size 16px جو وہاں پہ لے رکھا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو بتایا تھا 16.52px ہے اگر آپ point میں بھی define کرنا چاہیں تو point میں define کیجئے یہاں پہ as a same as a psd جو psd میں دکھا ہوا ہے اور اب آپ دیکھئے save کیجئے paste کو اور یہاں پہ دیکھیں special trip آ چکا ہے اس کے پیچھے background بھی ہے ہمارا جو according to psd میں دکھائے ہوا ہے یہ دیکھئے اب اب آپ کو میں browser میں editing کر کے بتاتا ہوں کیسے browser میں editing کرتے ہیں تو میرا جو special trip کا banner h2 ہے میری class آ چکی ہے میرے کو padding دینی پڑے گی padding دیجئے top سے 10 pixels padding دیجئے right سے padding دیجئے left سے sorry padding اس میں دیجئے 20 pixels میں نے padding دی اگر آپ bottom سے padding دینا چاہیں bottom سے padding دیجئے اس کو پیڑنگ دیجئے 10 pixels پیڑنگ دیجئے پیڑنگ دیجئے اس کو copy کیجئے اپنی css کے اندر paste کیجئے پیڑنگ دیجئے ہمارے اس بینر کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے اس بینر کے اندر ہیں اس بینر کے اندر میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ تین امیجز ہیں ایک دو تین امیجز اور امیجز کے اندر ٹیکس لکھئے ہیں اور امیجز کے لیفٹ میں بورڈر دے رکھا ہے یہ دیکھیں آپ تو اس کو آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوں کہ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر اس کو دو طرح کیسے ریفین کیا دے سکتا ہے ایک تو میں اس کو لسٹ میں لے سکتا ہوں ل obedient li 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 کیا اس کو فلوٹ لیفٹ کیا ایسے بھی کر سکتا ہوں آپ کی مرجی ہے جیسا آپ کرنا چاہیے میں سے کر سکتے ہیں میں اس کو ایل آئی میں لے کے کرتا ہوں آپ کی دیکھیں میں کیسے کرتا ہوں اس کو تو یہاں پہ جو ایمیج ہے اس کو میں نے ایک ایل آئی میں ڈیفائن کیا لسٹ میں تو ایل آئی کے اندر جو ایمیج ہے میں میں وہ لے کے آتا ہوں کیونکہ میں نے ایمیج کو پہلے کاٹ رکھا ہے میں نے آپ کو ایمیج کاٹنا پہلے بتا دیا ہے یہ اچوان آگیا آپ ایمیج کا نمچ سکتے ہیں ون یا پھر ون لکھ سکتے ہیں اوکے کیجئے پھر آپ اگلا لیجئے ایل آئی ایل آئی لیجئے آپ دوسری ایمیج ڈالی اس کے اندر جو بھی آپ کی ایمیج ہے وہ ڈالی اس میں یہ ایمیج ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی لسکتے ہیں میں نے ٹو لکھا الٹرنٹی ٹیکسٹ جو بھی آپ لکھنا چاہے ہوا جائے گا یہاں پہ اس کے بعد تیسری ایمیج ڈالی آپ کنٹرل ایس کیجئے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے سو کرتا ہے اس کے اندر یہ کی لائننگ میں آئیں گے آپ دیکھئے یہ تینوں ایک لائن میں آ چکے ہیں اب جو ہماری پی ایس ڈی میں اس کے اکورڈنگ کرنے کے لیے ہمیں فلوٹ دینا پڑے گا ان کے بیچ میں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کیسے میں سی اس اس کے اندر میں ایک سی اس اس بناتا ہوں اگر ہم اس کو الگ لگ ڈی میں لیتے تو الگ لگ تین تین کلاس بنانی پڑتی اب میں ایک ہی کلاس بناتا ہوں کیونکہ جو ہمارے بینر ہے اس کو میں ہیریکل کلاس بناتا ہوں اس کی بینر کے اندر ایلائی لیے میں نے ایلائی کے اندر میں مارجن جیرو پکچر لیتا ہوں پیڈنگ جیرو پکچر لیتا ہوں اور ٹائم بہت ہو چکا ہے اس ویڈیو کا پھر میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں یہاں پہ مارجن جیرو پکچر پیڈنگ جیرو پکچر اور جو لیسٹ ہے لیسٹ سٹائل میں نن رکھتا ہوں میں اور فلوٹ جو فلوٹ ہے فلوٹ کو میں لیفٹ رکھتا ہوں کنٹل ایس کیا اب دیکھیں آپ میں آپ کو ریفریش کر کے دکھاتا ہوں براؤجر کے اندر جو میری تینوں ایمیج ہے وہ آ چکی ہے پھر میں براؤجر کے اندر ہی چینج کرتا ہوں ایلائی کے اندر ہی چینج کروں گا میں کی مجھ کو پیڈنگ لینی پڑے گی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کر کے یہ دیکھئے ٹوپ سے لیفٹ سے ٹین پکچل ڈالیک ٹین پکچل ٹین پکچل ٹین ڈالیک ٹین دویل پکچل یہاں سے بھی میرے کو ٹین پکچل دھی لام پڑے گا میرے کو یہاں پے ٹین پکچل ٹین پکچل ٹین پکچل اور میں نے یہاں پہ اس کو save کر دیا پھر according to my phd تین images آ چکی ہیں اس کے بعد اس کے اندر کچھ ٹیکس لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھایا نیچے تو ان ٹیکس کو define کریں گے ہم اگلے ٹیٹوریل میں باقی کے نیکس ٹیٹوریل میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا یہ ٹیٹوریل میں اتنا ہی اگر آپ کی ٹیٹوریل اچھا لگا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو doubt ہے question ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے کو question پوچھ سکتے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لینے سبسکرائب بٹن دبائیے جتنے بھی میں آگے new phd جو ٹیٹوریل ڈالوں گا جو phd to html وہ آپ continue دیکھ سکتے ہیں آگے میں اس سے آپ کو جو html فائل کو اس میں ورڈپریس میں کرنوٹ کرنا سکھاؤں گا آپ کیسے ٹیمپلیٹ اپنا خود کا ٹیمپلیٹ منا کے ورڈپریس میں کیسے کرنوٹ کر سکتے ہیں وہ بھی سکھاؤں گا آپ کو یہ continue رکھیں گے اب اس ٹیٹوریل میں اتنا ہی next tutorial کے لیے آپ دیکھتے رہیے thank you